ہم تحفے میں گھڑیاں تو دے دیتے ہیں ایک دوجہ کو وقت نہیں دے پاتے ہیں یہ آج کی ایک مہیلہ کا شیر ہے ایک خاتون کا شیر ہے ایک شائرہ کا شیر ہے وہ شائرہ جو کل بڑے ڈرتے اور ججکتے شائری کرتی تھی وہ اب کہتی ہے کہ آج میں پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے آج میں ساپ مار سکتی ہوں تو یہ جو تبدیلی آئی ہے ہماری محلاؤں میں ہماری شائرات میں یہ تبدیلی بڑی خوشائند ہے بڑی خوشکن ہے اس کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے اور کیسے کیسے پڑی لکھی شخصیات آج ہمارے درمیان موجود ہیں نینہ سوائن کپل صاحبہ ایک سینئر آئیارس ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اتنے پڑے لکھے آدمی سے تو اچھی شائری کی توقعات کی جا سکتی ہیں سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ وانس پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی مختلف تنظیموں کے اسٹیج سے آپ ان کی خوبصورت شائری سنتے آئے ہیں پسند کرتے آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ زوردار تعلیوں سے نینہ سوائن کپل صاحبہ کا استقبال کریں ان کی خوبصورت شائری کے لئے بہت شکریہ جناب نمشکار ستریہ کالاداب سب سے پہلے کمرنجی چوہان اور ان کی ٹیم کی میں بہت شکر گزار ہوں ہماری پروگرام میں مجھ مدو کرنے کے لئے اور بہت بدھائی دس کامیاب سال پورے کرنے کے لئے ان کو اور ان کی ٹیم کو اور آج کی شام میں چند کتاب لے کر آئی ہوں اور ترنم سے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں شکریہ ایک گزارش کی میں اتنے مہترم لوگوں کے سامنے پڑھ رہی ہوں جو پہلی صد میں بھی بیتھ ہیں یہاں بھی بیٹھے ہیں ویٹرنز ہیں اور میرے شروعاتی سال ہیں یہ تو کوئی گلتی ہو تو معافی چاہوں گی اور اور اگر آپ کو پسند آئے کہیں میں آپ کی روح کو اگر ٹچ کر جاؤں تو داد ضرور دیجئے گا بیٹھے ہیں استقبال ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے مجھے جو آزمانہ ہو مجھے تم آزمان لینا ہو لمبی رات کتنی ہی سہر پھر بھی تو آنی ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اور یہ اگلا اگلا قطعہ دیکھیں کی یہ کیسے سوچا ہے تم نے یہ دنیا بس تمہاری ہے بہت اچھا ہے یہ کیسے سوچا ہے تم نے یہ دنیا بس تمہاری ہے یہ کیسے مانا ہے تم نے کی جگ پہ تُو ہی تاری ہے بہت اچھا ہے یہ کیسے مانا ہے تم نے کی جگ پہ تُو ہی تاری ہے کی جس دن آ گئے اپنی پہ ہم تم دیکھ یہ لینا کیا بات ہے کی جس دن آ گئے اپنی پہ ہم تم دیکھ یہ لینا جسے کمزور تم کہتے تھے اب اس کی ہی باری ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے دوستو یہ الزام نہیں لگنا چاہیے کہ ہم لوگ شائرات کو داد نہیں دیتے تو سنیے شہر اور اسی طرح محبت ہوتے پیچھ آئے جسے کمزور تم کہتے تھے اب اس کی ہی باری ہے بہت اچھا ہے اور ایک اور قطع دیکھیں کی میرے حصے میں تحمت ہے تیرے حصے میں شہرت ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے میرے حصے میں تحمت ہے تیرے حصے میں شہرت ہے تو ہاں میں ہاں ملاتا ہے میرا لہجہ بغاوت ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے دوستو بہت اچھا ہے میرے حصے میں تحمت ہے تیرے حصے میں شہرت ہے تو ہاں میں ہاں ملاتا ہے میرا لہجہ بغاوت ہے بکا بازار میں خود تو تجھے دولت مبارک ہو بہت اچھا ہے بکا بازار میں خود تو تجھے دولت مبارک ہو میری سچائی زندہ ہے میری پگڑی سلامت ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کیا بات ہے میری سچائی زندہ ہے میری پگڑی سلامت ہے میرے حصے میں تحمت ہے تیرے حصے میں شہرت ہے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ رنگ ہے میری شائری میں محبت کے عشقے تو اگلی کتا اس میں ہی دیکھیں آپ یہ کیسا رنگ ڈالا ہے میری رنگ ریز نے مجھ پر یہ کیسا رنگ ڈالا ہے میری رنگ ریز نے مجھ پر نہ اس کا رنگ چھوٹا ہے نہ اس کا سہر ٹوٹا ہے بہت اچھا ہے تب بھی تُو ہی دیکھتا ہے بہت اچھا ہے میں خود کو آئینے میں دیکھوں تب بھی تُو ہی دیکھتا ہے کالے جادو ست تیرا عشق نہ اس کا منتر ٹوٹا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کالے جادو ست تیرا عشق نہ اس کا منتر ٹوٹا ہے اور ایک اور یہ دیکھیں کی پہنا دے تُو کوئی تاویز اپنی محبت کا بہت اچھا ہے پہنا دے تُو کوئی تاویز مجھے اپنی محبت کا میں قصہ بن کے رہ جاؤں ہمیشہ تیری علفت کا بہت اچھا ہے میں قصہ بن کے رہ جاؤں ہمیشہ تیری علفت کا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کسی تاریخ کا حصہ ہو یہ قصہ اپنی چاہت کا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کسی تاریخ کا حصہ ہو یہ قصہ اپنی چاہت کا پہنا دے تُو کوئی تاویز مجھے اپنی محبت کا اب ایک غزل پیش کر رہی ہوں مطلعہ حاضر کر رہی ہوں میرے ہونٹوں پہ ٹھہر جا میرے ہونٹوں پہ ٹھہر جا تُو محبت کی طرح میرے ہونٹوں پہ ٹھہر جا تُو محبت کی طرح عمر بھر تجھ کو پڑھوں میں کسی آیت کی طرح بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے عمر بھر تجھ کو پڑھوں میں کسی آیت کی طرح اور شیر دیکھیں یہ کہ ایک مدت سے تجھے ڈھونڈا ہے ہر ایک شے میں ایک مدت سے تجھے ڈھونڈا ہے ہر ایک شے میں تیرے در تک کبھی پہنچوں میں زیارت کی طرح اور اگلا شیر یہ کہ صرف ایک تو ہی تو شامل ہے عزل سے مجھ میں صرف ایک تو ہی تو شامل ہے عزل سے مجھ میں ہاتھ سجدے میں بھی اٹھتے ہیں روایت کی طرح بہت اچھا ہے ہاتھ سجدے میں بھی اٹھتے ہیں روایت کی طرح اور یہ دیکھیں کہ عشق میں یہ بھی تو لازم ہے اتارو صدقے عشق میں یہ بھی تو لازم ہے کہ اتارو صدقے مشورہ لوگ بھی دیتے ہیں ہدایت کی طرح بہت اچھا ہے مشورہ لوگ بھی دیتے ہیں ہدایت کی طرح اور یہ شیعر اور دیکھیں کہ میرے سجدوں کا تو حاصل ہے طلب اور نہیں میرے سجدوں کا تو حاصل ہے طلب اور نہیں رب تجھے لکھے مقدر میں انعیت کی طرح بہت اچھا ہے رب تجھے لکھے مقدر میں انعیت کی طرح اور مقتاج کر رہی ہوں کہ عمر بھر نینہ سہر ایک تمنا یہ رہی امر بھر نیند سہر ایک تمنا یہ رہی وہ محبت بھی کرتا کبھی محبت کی طرح وہ محبت بھی کرتا کبھی محبت کی طرح میرے ہوتوں پہ خیل جا تو محبت کی طرح اور ایک یہ آخری غزل ترنم سے اجازت یہ میری بہت پسند دیدہ ہے جی فرمائیں میں ہوں اکیلی میرا کوئی کافلہ نہیں ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے میں ہوں اکیلی میرا کوئی کافلہ نہیں ہے میں مطمئن ہوں خود سے کوئی گلا نہیں ہے اور شیئر دیکھیں کی جو بھی شکایتیں ہیں مجھے اپنے آپ سے ہیں بہت اچھا ہے جو بھی شکایتیں ہیں مجھے اپنے آپ سے ہیں مجھے اب تک اپنے جیسا کوئی ملا نہیں ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے مجھے اب تک اپنے جیسا کوئی ملا نہیں ہے میں خود پرست کب ہوں میں رب پرست ہی ہوں مجھے نیکیوں کا لیکن کوئی صلاح نہیں ہے بہت اچھا ہے مجھے نیکیوں کا میری لیکن صلاح نہیں ہے اور ایک یہ شیر ہے میرے دل کے بھی بہت قریب ہے اور بہت بریق شیر ہے مجھے جیتنے کی اس کی رہی کوششیں ہی ہر دم بہت اچھا ہے مجھے جیتنے کی اس کی رہی کوششیں ہی ہر دم میرا وجود لیکن کوئی قلا نہیں ہے بہت اچھا ہے میرا وجود لیکن کوئی قلا نہیں ہے برسوں کا جو سفر ہے اس کی تھکاوٹیں ہیں بہت اچھا ہے برسوں کا جو سفر ہے اس کی تھکاوٹیں ہیں میرا حوصلہ ابھی تک لیکن ہلا نہیں ہے بہت اچھا ہے دوستو یہ آخری غزل ہے تو خوب دات سے رخصت کیجئے گا نینہ صاحبہ کو جی فرمائیے برسوں کا جو سفر ہے اس کی تھکاوٹیں ہیں بہت اچھا ہے میرا حوصلہ ابھی تک لیکن ہلا نہیں ہے برمکتا یہ ہے کی اب تک سہر کے دل میں وہ ہی رچا بسا ہے بہت اچھا ہے اب اس پہ میرا لیکن کوئی سلسلہ نہیں ہے بہت اچھا ہے میں ہوں اکیلی میرا کوئی کافلہ نہیں ہے بہت اچھا ہے دوستو یہ تھی نینہ سوائن کپل صاحبہ بہت اچھا ہے